اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے خطبہ کے آداب کیا ہیں اور اس کے متعلق لا پرواہی برتنے والی چاند باتیں اس ویڈیو کے اندر عرض کریں گے امید ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور ان کو پرعمل کریں گے لوگوں سے شیئر بھی کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمعہ کا خطبہ واجب ہے یاد رکھنا اور اس کا سننا بھی واجب ہے جمعہ کا خطبہ دینا بھی واجب ہے اس میں ایک یہ لا پرواہی ہم برتے ہیں کہ مسجد میں دیر سے جاتے ہیں مسجد میں جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں خطبہ کے لیے اس کے بعد سنتے پڑھنا کوئی ذکر اذکار کرنا اور عبادت کرنا جائز نہیں ہے نہ اپس میں کلام کرنا وہ آزان ہو رہی ہے تو آزان کا جواب بھی ایستہ دینا ہے دل میں بلندواز سے آپ نہیں دے سکتے یہ جمعہ کے خطبے کا عدب ہے اور جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو انتہائی توجہ سے سنیں نہ دل میں کوئی بات بولیں نہ ساتھ کوئی بول رہا ہے اس کو یہاں تک کہ بولنے سے آپ روک بھی نہیں سکتے یہ رہی ہے کہ وہ باتیں کر رہا ہے آپ کہہ رہے باتیں نہ کرو جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے اتنی سختی ہے اس بارے میں کہ جمعہ کے وقت بلکل نہ بولا جائے دوسری بات پوچھے جانے والی یہ ہے کہ ہماری مسجد میں آزان جلتی ہو جاتی ہے جبکہ بیان دیر سے شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کریں تو آپ دوستوں سے میرے درخواست ہے کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے ان کے پاس جائیں اکٹھے ہو کہ سارے محلے والے اس مسجد کے جو مقتدی ہیں ان کو کہیں بھائی آزان تھوڑی دیر لیٹ دیا کریں تاکہ ہم اپنا کاروبار سمیٹھ کے جلدی سے مسجد میں آ جائیں وقفہ کیونکہ لمبا ہوتا ہے ساڑھے بارہ پونے ایک بجے آزان ہو رہی ہوتی ہے سوہ دو بجے دھائی بجے جمعہ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ طویل لمبا وقفہ ہے تو اس میں بے شرا کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے کوئی اور کام کرنا جمعہ کی تیاری کے علاوہ جائز نہیں ہے تو لوگوں کو گناہگار ہونے سے بچائیں بھائی وقفہ تھوڑا رکھیں اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ آزان دینے کے بجے یہ کریں کہ بیان شروع کر دیں بیان کے بعد دونوں آزانیں ہوں پھر خطبہ ہو اور اس طرح جمعہ پڑھیں تو یہ بڑی آسان ترتیب ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں لوگ آتے ہیں اور امام صاحب آگے تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس دورانی میں سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھائی سنتوں کے اندر بھول جاتے ہیں لوگ یہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے سوال ہے یقین مانے ان سے پوچھا گیا میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کسی پر تنقید کرنا میرا ہرگز مقصود نہیں ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے تو بھائی آپ سے درخواست ہے کہ ایسا محول میں جس مسجد میں تقریر ہو سنتوں کا وقت نہ دیا جاتا ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھروں میں سنتے پڑھ کے جائے کریں ویسے بھی زیادہ ثواب ہے گھر میں سنتے پڑھ کے جانا اور ایمہ اکرام سے میری درخواست ہے کہ آپ جمعہ والے دن وقفہ دیا کریں پانچ سات منڈ سنتے پڑھنے کے لیے تاکہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں اس سے جب آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ سنتے پڑھے ہوتے ہیں وہ سنتوں میں بھول جائیں گے بچارے تو آپ بھی گناہگار ہوں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے تو یہ چند باتیں تھیں جمعہ کے خطبہ کے متعلق اور جمعہ کے آداب تو بھائیو اس کے اوپر عمل کریں ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ